بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب و طلبات آج ہم فسٹر اسلامیت کا جو پرچہ ہے وہ کر رہے ہیں اور سوال نمبر دو ہے اس میں آیات کا ترجمہ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیات کا ترجمہ ہے تو آپ نے اس کے پر لکھنا ہے آیات کا ترجمہ حدیث اگر ہوگی تو آپ نے وہاں پر حدیث لکھنی ہے اب ہم اس کی ہیڈنگ کس طرح لگائیں گے ہیڈنگ سوئی ہم نے لگائی بھی دیکھیں اس طرح سے لگانی ہے آپ نے بلو مائکر اور بلیک دونوں یوز کر سکتے ہیں آپ لاؤ ہوتا ہے اور اس کے انچے مارزل لائن کے سطح لگائیں گے آپ اس کیل کی مدد سے اور مائکر سے اس طرح سے اس کے انچے مارزل لائن لگا دیں میں نے یہاں بلو سے میں نے ہیڈنگ لگائی ہے اور بلیک سا میں اس کے انچے یہ لائن لگا لیا اس طرح اور آپ یہاں سائیڈو میں اس طرح ب distractions بنا کر اس طرح کے دیزائننگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہائیڈنگز ہیں وہ اچھی لگیں اور پریزنٹیشن خوبصورت ہو جائے پھر آپ نے سوال نمبر دو کے نیچے بھی بہت کل ستا کرنا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس کو کرنے کے لئے آپ کی سادہ ٹائم چاہیے ہوگا تو پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں پہلے میں نے حرفو کی پریکٹس سکھا یہ آپ نے پہلے اور پتہہ جی کے پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ کو ہائیڈنگز لگانا آسان لگے مشکل نہ لگے پھر جب آپ یہ پریکٹس کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں جس طرح ہم نومل پینز یوز کرتے ہیں اس طرح ہائیڈنگ لگانا بھی بہت کل آسان ہو جائے گا اور یہ سارا کم جو میں بھی بتا رہی ہیں سارا بہت کل آپ نے بیپر پورا سالف کر لینا ہے اس کے بعد یہ سارا کم آپ کریں گے جب آپ کے باس ٹائم بچے اگر لائن نہیں بھی لگا پاتے آپ کم از کم ہائیڈنگ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں بلو اور بلیک مارگر یوز کر کے اب آیت کا جو ترجمہ ہے اس کے نیچے بھی ہم اس طرح لائن لگا لیں گے اور یہ میں آیت کر رہی ہوں اس لئے میں نے وہاں پہ لکھا جو کہ اس میں ستین کرنی ہوں گے آپ کو پیپر میں اور چار نمبر کا ہوگا یہ تو جو اگر آپ نے پہلی آیت کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ آیت نمبر ایک ڈالنی ہے اور آپ کو پوری پوری آیتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں نے لگا دی اب یہ جو میں آیت نمبر ایک کر رہی ہوں تو میں نے وہاں پہ آیت نمبر ایک لکھ کر اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے بریکٹ پنا کر اور ایک سرکل چھوٹا سا لیک لائن لگا دی اس کے نیچے بھی ہم انڈر لائن کر لیں گے اس کو کٹ مارکر یوز کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے صرف پریکٹس کرنے سے بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تو پوری آیت اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے اس کا لکھ لیا آیت کا اور آرام بھی آپ نہ لگائیں تو بہتر ہے اس میں غلطیوں کا بھی چانسے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے پھر آپ نے ترجمہ کی ہیڈنگ لگانی ہے جو غیب سے ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس طرح ان ورڈیٹ کو آماز میں ہم نے آیت کا ترجمہ لکھ لیا پھر آپ نے تشریح کرنی ہے تو تشریح میں بھی آپ نے ان آیت میں متقیلوں کی پانچ سفات اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں کامیابی کی زماعت دی گئی ہے وہ پانچ سفات درجہ زیل ہیں اب یہاں پہ ایمان بلغیب نمبر ایک تو یہاں پہ پہیزگار اور نیک لوگ بغیر دلیل اور مشاہدے کے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرنا نماز فورے تمام سے مستقل طور پر عدا کرتے ہیں اس کی پانچ پوائنٹ سے میں نے اسیب آپ کو دکھانے کی اس میں دو پوائنٹس لکھیں تو آپ نے اس کی پانچ پوائنٹس لکھنے ہیں تشریح میں انشاءاللہ میں حدیث کی بھی ویڈیو ہم قریب بناوں گی کہ ہم حدیث کے ساتھ رکھیں گے اور اس کی تشریح کے ساتھ کریں گے تو یہ والی ویڈیو اپنی ہاں پہ جب ختم کریں گے تو ایک لائن لگا دیں گے تاکہ یہ والی آیت ختم ہو گئی پھر اگلا سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ غلطی سے حصہ علیف لکھ دیا یہ حصہ بے ہیں حصہ علیف میں تو فلندہ بلائنگ سے ام سی کی اوز ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ انقریب بننے والی ہے جو کہ کچھ سٹوڈنٹ سے کہا ہے اس کی ویڈیو بنانے کے لئے تو انشاءاللہ میں انقریب ام سی کی ویڈیو بھی بناوں گی تو آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اس سے پھر سوال نمبر جو مقتصر سوالات کے جوابات ہے تو سوال نمبر تین ہے اور اس کے لئے آپ کے مارکر یوز کریں گے 605 604 سکیل اس ساری چیزیں آپ کو ان ہیڈنگز کو لگانے کے لئے چاہیے ہوں گے مارکر اور یہ آپ نومل مارکر سے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ نومل پین چاہیے انک پین آپ کو نومل انک یوز کریں گے پچھ اسلامیت لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے پھر اسی طرح انڈرلائن کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بھی بھی بتایا کہ جب آپ پیپر پورا فتم کر لیں آپ کے پاس ٹائم بچے تب آپ نے یہ علاقہ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا پورا پیپر سالپ نہ ہو پائے ہو اور آپ نے اس کی پریزنٹیشن سٹارٹ کر دی ہو یہ کام آپ سب سے انڈ میں کریں گے جب آپ نے پورا پیپر سالپ کر لیا ہو اس طرح انڈرلائن کر لیں آپ بلیک سے میں نے بلو سے ہیڈنگ لگا دی اور بلیک مارکر سے میں انڈرلائن کر لیا پھر اس طرح بریکٹ لگا کر چھوٹے سے سرکلز بنائیں گے بہت ایزی ہے اور یہ سرکل بنانے کے بعد آپ ایک چھوٹی سی لگ بھی لگا لیں تو یہ ہماری ہیڈنگ کمپلیٹ ڈائی کی اس طرح جب ایک ازامنر آپ کو کوپی دے کر جائے تب آپ نے مارجلائنگ کا کام کر لینا ہے یہاں پہ حصہ لیف میں نے غلطی سے لیکھ دیا یہاں پہ حصہ بے ہے حصہ لیف جو ہے ایم سی کیوز کا ہے سوال نمبر تین ہے مختصر سوالات کے جوابات اب آپ نے جو بھی سوال کرنا اس کے آپ نمبر ڈالیں گے اس طرح بلو سے یا بلیک جو بھی آپ مارکر یوز کرنا چاہیں اور نمبر ڈالنے گا آپ کو سوال تارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جواب لکھیں گے اب شرک کے بارے میں پوچھا گیا کہ شرک کے کتنے اقسام ہیں تو شرک کی تین قسمیں ہیں ذات میں شرک سفات میں شرک عبادت میں سفات کے تقاضوں میں شرک یہ آپ نے لکھ دیا اب اگر آپ نے کوششن نمبر ڈو کر رہے ہیں اس کا نا پہلے اس میں نمبر ڈالن پہ بھی اس طرح انڈر لائن بلیک سے لگا لیں جواب کے نیچے بھی انڈر لائن کر لیں گے آپ اس طرح جیسے یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ کو بلیک مارکر سے میں اس پہ انڈر لائن کر رہی ہوں ایک میں نے موڈی لائن لگائی ہے اور ایک پتلی آپ مارکر کو بھی اس طرح سائٹ کر سکتے ہیں اس کی نوک کو یہاں لگانے کے بعد اب ہم اس کے نمبرن کو بھی نمائے کرنے کے لیے مارکر یوز کر سکتے ہیں نمبر ٹو یہاں پہ جو بھی کوششن آپ کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ جو کوششن میں اس وال کر رہی ہوں اس کا امانہ میں نے نمبر ڈال لیا اب آپ نے اس کے انچے بھی اس طرح مارکر سے انڈر لائن کرنا ہے اس کو انڈر لائن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس طرح سرکل بنا کر بریکٹ بنا کر اور دوبارہ سے سرکل چھوٹے سرکل بنائیں گے اور ایک چھوٹے سی لکی لگا دیں گے اس طرح ہمارا یہ کوششن کا نمبر ہے وہ ہم نے انڈر لائن کر لیا اور بریکٹس لگا لیے اس کا جواب ہے سوال عدل کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس میں کہ عدل کی لغوی معنی کیا ہے تو عدل کے لغوی معنی ہے برابر تقسیم کرنا جواب کے نیچے بھی ہم نے انڈر لائن بلیک مارکر سے کر لیا عدل کے بارے میں لکھیں گے آپ کہ عدل کے لغوی معنی جو ہیں برابر تقسیم کرنا اچھے سورہ نحالی میں نے غلطی سے لکھ دیا یہاں پہ چھوٹا صاحب نے لکھنا تھا اس سے غلطی سے ہو گیا سورہ نحال اس کو اب چھوڑ دیں بلا شبالہ تعالی انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ہمارا جواب کمٹیٹ ہو گیا حصہ جیم جو ہے وہ تفصیلی جواب کے سوالات ہیں جو کہ لانگ گوششن ہے انشاءاللہ اس میں بھی اقیدت و حیط میں ویڈیو اپلوڈ کرنگی ویڈیو کلاس پر دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی